موسیقی 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 ہاں تینکیو سو مچ آپا اور کیا چل رہا ہے؟ آپ بتائیے کچھ خاص بس آج آپ نے اس کی ڈینگی کی بات کی بہت اچھا کیا کیونکہ دیکھیں ڈینگی آج کل بہت زیادہ پھیل رہے ہیں اوپرال پاکستان میں میں نے سونا پنجاب سائی پر زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو سیف رہے ہیں اور یہ پریکوشنز یہ کیا ہو؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر رہیں گی اس کے لئے میں چھوٹی چیز بتاتی ہی تو یہ سب سے بہتری نہیں ہوتا ہے کہ پپیتے کا پانی پپیتے کے پتوں کا پانی اس کو آپ جوس نکال لیں اور جوس نکال لیں کے بعد آپ ایک ایک ٹیبل سپون اگر پیتے نے وہ بے تہاشا کروا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا گلوکوس ملا لیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا لیکن ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سورہ انام کی آیت نمہ پندرہ اور سولہ سورہ انام کی آیت نمہ پندرہ اور سولہ یہ مریض پر پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ تعالی بہتر جائے گی دیکھیں قرآن پاک ہے اس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی تو بلکل آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہتر جائے گی پریشان نہ ہو پانی خوب پیئیں جوسیز خوب پیئیں ایپل جوس کے اندر لیمون کا رفز ڈال کی پیئیں لیکن ایپل جوس فریش ہونا چاہیے اور لیمون جوس بھی فریش ہونا چاہیے ٹیٹرہ پیک والے نہ لیں یا پہلے کا بنا کے مت رکھیں ملکل فریش بنا کے پہ تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئی گی اور میری گھر میں تو ہو چکا ہے اس نے مجھے باتا ہے میری چھوٹے بیٹے کو ہو چکا ہے اور کافی سویر قسم کا اس کو ہوا تھا لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں لیں اور ڈاکٹر کبھی زہر ٹیٹمنٹ رہا جن کے خیمے گارڈنز ہیں پلانٹس ہیں ان کیا بھی زیادہ ہوا بہت بھی سپریز وغیرہ کا بھی استعمال زیادہ رکھیں یا جن کے خیمے بیمبو ورک زیادہ ہوا وہاں ہوتا ہے وہاں پر بھی جی 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 اس میں بھی زیادہ مسکیٹر آتے ہیں رجان ملک ہوتا ہے کیونکہ اب ایسے بھی آج کل یہ سیزن ہے بہت زیادہ خاصتہ سے جو مورننگ میں عموما نظرت ہے کہ ہم صبح کے وقت باہر ٹائرز پر کبھی بیٹھ جاتے ہیں مورننگ سے برد یہ نہیں کیوں کوئی نو دس بجے کی بات میں بتا رہی ہے صبح میں چھ سات بجے کی قریب مچھر ہوتے ہیں وہ صرف جب اپنے اپنی جگہوں پر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ سے وہ تھوڑا سا نکلتے ہیں اور پھر وہ عموماً کٹ لیتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے نا اور پانی کو کھلنا نرکے ویسے بھی دیکھیں کھول کے رکھنا ہی نہیں چاہیے نہ پانی کو نہ کھانی پینے کی کسی چیز کو ہمیشہ ڈھاپ کے رکھنا چاہیے تو بارہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ کی احتیاط کریں گے بہتر ہو جائیں گی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور ہماری باتوں کو بہت غور سے سنو رہے ہوں گے بلکل جناب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں پریشان نہ ہوئے ان چیزوں سے کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہیں اور ہمیں بلکل اس کا شکر گزار ہونا چاہیے چھوٹی چیزیں ہیں اور اس کا ہمیں بلکل مداعویٰ کرنا چاہیے ڈاکٹر کو دکھائیں چھوٹی ٹپس کوئی بتا رہا ہے دیکھیں اب میں نے جو آپ کو ایک بتائی سورے نام کیا ہے تو میں پندرہ اور سولہ تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ میں سے کتنی دفعہ پڑھنے ہیں جتنی دفعہ دل چاہے پڑھنے ہیں آپ تین دفعہ بھی پڑھتے ہیں تین سے سات دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے بس ایک اچھا ہوتا تین سات پانچ گیارہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو بلکل آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہتری کرے گا اور اس کو پانی پر دم کر کے مریض کو پیلا دیں بہتری رہ گی آج پر گئی میں کیا بننے جا رہے ہیں یہاں کی بات کر لیتے ہیں آج ہم بنیں گے ہارٹ پیزا برگرز بنیں گے اس کے علاوہ بنیں گی ایک مونگ کی دال بنے گی اور کیا بنے گا ایک اور بھی چیز بننے والی جنب ہاں سٹیٹ سٹائل مونگ دال تڑکہ بنے گی اور چکن کا بھڑتا بنے گا کیسے بنے گا آئیے جلدی سے چلدیں چلتے ہیں جانتے ہیں مزے کی ریسپیز تین تین خاص جی بلکل تین ریسپیز ہیں آچھا اس میں ہمیں کام کریں گے کہ آج پہلے جو ریسپی بنائیں گے جس کے لیے میں جس پر گئیم شرہ تھوڑا سا صدمے میں ہوں میں کیوں بھئی کیوں کہ میں نے بڑی غلطی کی ارصد کہ میرے پاس جو پیپرونی تھی اس کی میں نے پوری کٹنگ کروا دی وہ یہاں پہ جبکہ وہ مجھے اوپر سے ڈالنی تھی یہ ساری یہاں پہ میں نے چاپ دی آپ کو پورے سلائسز چاہیے تھے پورے سلائسز چاہیے تھے میں نے کٹوا لی میں نے کہا نہیں کٹ دیں تو زیادہ بہتے ہیں بھارال خرب کیا کیا جا سکتا ہے میں کچھ اس کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کروں گی یہ یہاں پر پیٹی تیار کریں اس پیٹی کو آپ میں آکے فریزہ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چکن کا قیمہ ہے اور چکن کا قیمہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ہاف کے جی ہاف کے جی چکن کا قیمہ ہے میں ہم تین سے چار سوسیجز اگر لے لے چکن کے سوسیجز ہیں یہ میرے پاس یہ میں اسکندر شامل کروں گی یہ چلے گا اسکندر اچھا میں یہ تمام چیزیں ڈال کے میں کام کروں اس کو مکس کروں گی بہت اچھا یعنی چاپر میں ڈال کے چاپر آئیس کلیں گے تو بہترین ہوگا اس کے لئے ہم اس میں چیزیں ڈالیں گے کٹی وی کالے مرچے تکیباً 1 ٹی سپون اس کے لئے بیننگ کیے جائے گا 2 سے 3 ٹی بر سپون بھر کے آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے یہ پیپرانی جس کا مینے یہ حال کیا ہے تو اس کو بھی ہم دالیں گے آپا یہ سلائسز ایس ہی جاتے سلائسز نہیں سلائسز اس کے جب ہم برگر بین اپائٹی بناتے تو اس کے اوپر رکھے جیسے چیز سلائس رکھے لیکن تھوڑا سا میں اس کو بچا کر رکھوں اوپر سے ڈال لیں گے ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں ہو جاتی ہے اس کے لئے اس کے لئے ہوت ساوس یہ میرا پاس یہاں پر موجود ہے یہ چلا گیا اس کے اندر اور ڈالیں گے اس کے اندر ایک ادد انڈا ابھیل آپ مجھے نمک دیں گی یہ گیا نمک سوری انڈا ایک ادد اور اس کے لئے ہاں پیزا سیزنی یعنی مکس اٹریلین ہرپ جو ہوتے ہیں اس کا استعمال کریں گے ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے اچھا چونکہ سوسیجز اور پیپرانی دونوں میں نمک ہوتا ہے تو بہارال خیال رکھئے گا کہ بہت زیادہ نہ ہو جائے لیکن میں اس کونٹیٹی میں تقریباً ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں شامل کیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے پیزا سیزنی یا اٹریلین ہرپ جسے کہتے ہیں مکس یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً یہ ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ون ٹی سپون چلے گیا اور ہمیں کام یہ کروں گی اس کو چوپر میں ڈال کے ہلکا سا مکس کروں گی مکس کروں گے اور نکال لوں گی پھر کیا ہوگا پھر بریک ہوگا پھر بریک ہوگا پھر بریک سے آنے کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کی پیٹی پیٹی بنانا کو مشکل نہیں میں آپ کو بتائیں گے لیکن آج بھی ہم آپ کو بنانا سکھا دیں گے آپ کے سامنے ہم اس کو ڈال دیتے ٹھیکی جی تاکہ آپ دیکھ سکیں جاتے جاتے کہ کیا ہو رہا ہے یہ چلا گیا سر تھوڑا سا مکس کرنے بہت زیادہ نہیں کہ اتنا کبس چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے لیکن میں آپ کو بکھاتے ہوں اور بس میکن پیٹی ڏ کو تکن کریں وہ بھی ہی کیمیں کے ساتھ ہو جائے بسم سی فیلیور دینگے بسم سک کے ساتھ کا چین میں پیٹی چیکھی بہترین ہوگا ساتے کی اپ کو ہر توالبرک بہترین چیز پیٹی چیز پیٹی تکسٹن کے سے چیز پیٹی oftentimes ہاں بس یہ کہ یہ تھوڑے تھوڑے نظر بھی آنے چاہیے لیکن اچھے سے مکس چاپر میں ڈالنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ درہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی اب میں اس کی پیٹی بنا کے یہاں پر رکھوں گی اور پھر ایک آپ کے سامنے بھی بنا لیں گے تھوڑے دیر کے لیے آپ اس کو مکس کر رکھے گا تو فلیور اچھے سے نکل کر آجیں گے ڈالنے جی تو ہم بریک لے سکتے ہیں بلکٹ بریک لے سکتے ہیں فلال یہاں پر پیزا برگر پیٹی بن رہی ہے جو کہ بہت ہی اخینا چاندار اور مزیدار ہوگی پیزا کی تمام انکریڈینس جو کہ آپ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس پیٹی میں ڈال کے اس کو بہت ہی مزیدار سا بنایا جا سکتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بس اب اس کا شیپ اور باقی کی ڈیٹیل پھر ڈال ہے بہت ہی زبردار سی پھر ایک اور ریسپی یعنی ابھی تو بہت کچھ باقی ہے کالس بھی لیں گے آپ لوگ کی لیکن فلال جا رہے ہیں ہم بریک پر پھر آپ لوگو کچھ آتی سکتے ہیں چوائٹ کرتے ہیں نگے آپ کے بعد وہ رہے ہیں جو ورکھڑا کیا کیاress fotos vr из мясda Rom也 Don pursue پیزا ہر ہے پیزا برگ پیزا برگ رہے ہیں پیزا نگے میں بچھنت نگے میں نے یہ پیزا کیا کیا کوئی کری دیدان کیوں نے جو بھیک اپنا ہوگی کچھ بنا پیتی یہ فرس کلارسی بیٹ ہے کہ گھر کے یہی تو مزے ہوتے ہیں چار میں نے بنا دیا بی میرے پاس اتنا کے دو اور یعنی ہاف کیجی میں آپ چھے سے آٹھ بنا سکتے ہیں تھوڑی پتلی بنایں گے تو آٹھ بن سکتے ہیں لیکن چھے تو بہت آرام سے بن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چار کتنی اچھی بنی ہوئی ہے بڑی بڑی اور دو اور باقی رہے تو یہ بہت آرام سے بن جائے گی یہ ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اب ہم بنائیں گے اس کا ایک اچھا سا سوس جو ہم اس میں اندر لگائیں گے کیسے بنے گا اس سے پہلے آپ ہاں بتائیں آج کا سوال سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ ہر ڈال کا ڈیفرنٹ بگھار لگاتے ہیں ہر ڈال کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو سابت مسور کی یا جسے کالی مسور کی دال کہا جاتا ہے اس کا بگھار جو ہے نا وہ ایک چیز سے لگایا جاتا ہے وہ اس انگیزیان کا نام آپ بتائیے تو آپ کو ملے گا انہیس کی طرح سے بہت اچھا سا ایک جائے جی زبالہ تو وہ آپ لوگ کو بل سکتی اس کے لیے ٹیلی ایر وان پر ایس مس یا پر کال کے تھروں بتائیے اب جی اس کا ڈپ یا ساس جو بھی آپ بتائیں گے اچھا یہ ساس جو ہے نا وہ ہم برگر کے اندر بھی استعمال کریں چاہیں تو آپ الگ سے بھی استعمال کریں یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس میں ہم شامل اچھا یہ میونیز میونیز تقریباً ہاف اکا اور تقریباً دو ٹیپر سپون بھر کے ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ پیزا ساس ٹھیک ہے جی بھر کے ڈال دیتے ہیں اچھا اب منجھے دیجیہ گا ہیں نا مک نہیں یہ رہ رہ دے ساری نا مک نہیں سی بلکہ ہم کوٹی بھی لال مرچے تھوڑی سی آئٹ کریں یہ تقریباً ہاف اٹی سپون میں اس میں کوٹی بھی لال مرچے ڈال دی اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کرتے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبادہ سا سوس بنتا ہے آپ اس کو اسے ڈپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا تھن کرنے کے لیے آپ اس میں لیون جوز کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میکس کر لیا ہماری چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے برگر بن پر لگانا ہے اور لگانے کے بعد ہم کس طرح سے پیٹی بنائیں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن چونکہ اب ہم بنانے چاہ رہے ہیں اپنی دوسری ڈش یہ ہماری پیٹی تیار ہے ہمارا سوس تیار ہے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اچھا اس میں ہمارے پاس یہ چیز جو ہے یہ بھی تیار ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ ہم موٹرڑا چیز کا استعمال کر رہے ہیں صحیح تو آج رہتے ہیں ا اپنی ریسیپی پر جو کہ ہم بنانے چاہ رہے ہیں مونگ دال تڑکا اس کو میں پیچھے ذرا رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی پیزا برگرز جو ہیں وہ فلال نہیں بن رہے ہیں تھوڑا سا کام اس کا کر لیا ہے اب آئیں گے سیکھنڈ ریسیپی چولہ جلتا رہتا ہے آپ ایک ٹائم پہ دو جیسے آپ نے چولے جلائے ہیں جلا سکتے ہیں بالکر آپ نے دیکھا میں نے جلا لیا ہے آلا کالیٹی کے بورٹ سے تیار کرتا ہے یہ کائٹ مچس کا یہ بورٹ جس میں زیادہ کونٹیٹی میں تیلیوں کی تعداد موجود ہے آم مچس کے کمپیر میں یہ دیر پا چلتی ہے آم مچس جو کہ گیلے ہاتھ لگنے سے یا ذرا سا بھی مویسچے اس کو ملتا ہے نمی ملتی ہے اور وہ مچس ہمارے کام کی نہیں رہتی لیکن کائٹ مچس کا کمال یہ ہے کہ وہ نمی کو سٹوڑ نہیں کرتا ہے بلکہ اگر آپ اس پہ گیلے ہاتھ یہ مسترگید لگ بھی جاتا ہے کچھن میں کام کرتے دوران پر یہ آپ کی کام میں رہتی ہے یہ ہے کائٹ مچس کا کمال یعنی آپ کی بچھت بھی ہو رہی ہے اور آپ کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے چھوڑا جی اب آجاتے ہم چکن بھرتا ملانے جا رہے ہیں بہت ہی اچھی سی ریسپی ہے آپ کے برنچ میں آپ کے لنچ میں بہتری نہیں ہے آپ چاہیں تو ڈنر پہ بھی بنا سکتے ہیں کوئی ق سپیس کی عمومن ہمیں تلاش رہتی ہے اور یہاں پہ ہم شامل کریں فوجی بنا سپتی یہ میں نے تقریباً تین ٹیبل سپونڈ اس نے بھر کے شامل کر دیئے اب کیا کریں گے ہم اس میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد پیاس ٹھیک ہے یہ عدد پیاس چلے گی چھوٹے سائز کی تھی بہت بڑی نہیں تھی بلکہ میڈیم سائز کی پیاس ہے آچھا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ثابت گرہ مسالہ یہ ثابت گرہ مسالہ چلا گیا اس کے اندر یہ گیا ثابت گرہ مسال تھوڑا سا اس کو ہم پیاس کو فرائے کر لیں گے پیاس فرائے ہو رہی ہے یہاں پہ جیسے ہلکا سا اس پہ کلر آئے گا تو کیا کریں گے ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہاں پر میرے پاس موجود ہے چکن اب چکن بھرتا ہے تو چکن بھرتا کس طرح سے بنے گا اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے چکن جو ہے نا بہتی اچھی سی پتی پتی یہ دیکھیں دی اس چھوٹے سے پتی سے چھوٹے 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 جولین کرتے اب آپ سلسے کیسے کٹیں بلکل میں نے نائ کے کار یہ ہے کہ اس کے فلے جو ہے اس کو پتلا کیا اور اس کو فریزہ میں رکھ دیا جب دیکھا کہ یہ ذرا سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں نے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز کا لیے سیزر سے کٹیں گے تو اور بھی بہتی نہیں رہے گا آپ کا کام آسان رہ جائے گا یہ میں نے یہاں پر رکھیں یہ تقیباً 400 گرام ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہاں پر ادرک اور لیسن تھوڑا سا کرش لے لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ ہے میرے پاس اس کے علاوہ یہ میرے پاس ٹیماتر ہیں ٹیمات تقریباً ون ٹیبل سپون اور یہ میرے پاس ہے بادام کا پاوڈر تقریباً ون ٹیبل سپون تھوڑا سا دہی یعنی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے اس میں دہی کے شامل کرنے اب آپ چاہیں تو دہی سے چکن کو مرینیٹ بھی کر سکتے ہیں کیا کہلے کر لیں کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہیں نہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ زیرہ پاوڈر یہ ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہ گرم سالہ پاوڈر یہ ڈالیں گ ٹھیک ہے نا تندوری مسالہ اس کے اندر شامل کریں گے بہترین سا بنے گا اور ڈالیں گے اس کے اندر کریم کریم سوڑی سے زیادہ سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اور اب یہ دیکھیں جی اتنا پیاس کو کلر دینا بہت زیادہ کلر ہمیں نہیں دینا یہ ہو گیا آپ کی اجازت ہے ہم کالر لے سکتے ہیں جی بالکل لیجئے میں نے اس میں یہ ڈالا ہلکہ سا میں اس کو فرائے کروں گی اور اب میں سارے مسائے ڈال پی جاؤں گی اس کے اندر سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں موٹے موٹے ہیں یہ گیا پساوہ گرم مسالہ تھوڑا سا بتا دو زیرہ پاورڈر یہ چلا گیا اب ڈالیں گے میں اس میں تندوری مسالہ آپ کو سپون دینا ہوگا مجھے یہ اچھی بات ہے آپ ایک وقت دونے ہی دے دیتی ہے مجھے دو بارہ مانگیں گی میں نے کہا چھوڑے ہاں یہ تقریبا آپ اپنے زائکی کی مطابق لگے میں نے یہاں پہ تقریبا ٹو ٹی سپون بھر کے شامل کیا مسالے کو میں اچھی طرح سے مکس کریں ساتھی دہی شامل کریں دہی شامل کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے پہلے کالر سے بات کریں میسیس عزیب ہمارے ساتھ ہلو جی اس اسلام علیکم شامل کریں گے مرسل باسی اسلام علیکم کیسی ہے ٹھیک ہے؟ ہی الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کو بتایا آپ کیسی ہے؟ بلکل ٹھیک ہے، خیریت سے کیا کہیں گی؟ یہ تو پہنے تو آپ کی تاریخ ورن میں ماشاءاللہ سے آپ کو درست بہت چیارا لگ رہا ہے آپ کو درست بہت چیارا لگ رہا ہے، آپ کو درست بہت چیارا لگ رہا ہے سارے اس کلر کا کمار ہے آپ کے فیوریت ہونے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے اپنے آپ کو آنسل دیں گی ہاں بتائیے اس میں جاہے 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 دان ہو گیا نوٹ کر لیا اور بتائیے اور جاہاں بتائیے موسن کے مزے نہیں ہے ہاں نہیں کریں یہ موسن کا مزہ مطلب دھار نکلے آپ روز ہو جائے مطلب انڈا رکھے تو وہ فرائے راگ رہاں ملتہ مجھے عاجب ملتہ اس Moto ہاں کیا یہ ہاں چلیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اچھا دہی جو میں نے تھا تکیب ان چار ٹی بی سپور وہ اس میں ڈالا اچھا سب ایکس کر لیا آپ دیکھیں کتنا سانے بنانا اب میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ چکن آپ سوچیں اچھا چکن کو آپ اس کو میرینیٹ کر کے بھی رہ سکتے ہیں آپ چاہے تو ہاف کانٹی اف دہی کی اس سے ملاس لیں اب اس میں ہم نے چونکہ تندوری مسالہ ڈالا تو میں نے نمک ابھی تک ڈالا نہیں اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر نمک موجود ہوتا ہے اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں میں بھی ٹیسٹ کروں گی مجھے لگے گا کہ نمک کی ضرورت ہے تو میں ڈال دوں گی اس میں ٹھیک ہے جی یہ میکس ہو رہا ہے اب یہ میکس ہو رہا ہے میکس ہونے کے ساتھ ہی ہم اس میں کیا چیز ایک کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی جو میرے پاس یہاں پر رکھا ہے تکریبن 1.5 ٹی سپون کے کریب ہم اس میں کسوری میتھی کا استعمال دیں اب آپ دیکھیں کتنی آسان جھٹ پٹ بننے والی ریسٹی لیکن کھانے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت مزا دے گے یہ گئی اس کے اندر کسوری میتھی اور یہ ہے میں پاس کریں اور ہے بادام کا پاوڑر اور ہمیں بریک لیے نا ہے بس بریک پر اس وقت جائیں گے جب میں اس کو کمپیٹ کر لیں گے اب آپ دیکھیں پانی دیجے مجھے جلدی جلدی لیں پانی ہی تکیے جلدی کمپیٹ کریں دانے آپ اس میں پانی تھوڑا سار چلیں گے بس کافی ہے یہ پانی شل گیا اسکرم اور اب میں بس کوئی مسا نہیں ہے دیکھیں میں کریم ڈالوں اس میں یہ کریم جائے گی اس میں تقریبن 2 سے 3 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون میں میں ڈال دی ہے تھوڑی سی میں نے بچا لیا یہ اسکرم در ڈالیں گے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو اچھا تھا اور یہ جائے گا بادام کا پارڈ اور میں اس کو دم پہ چھوڑ دوں گے ٹھیکے نا دم پہ چھوڑیں گے پھر ہم اس میں دم پہ چھوڑیں گے پھر ہم اس میں دم پہ چھوڑیں گے اور کیا کچھ کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے ہم شکر فائنیلی بری کبھا ہم نے کہا کبھی کر گا بھی تو جان نہیں دیکھ گے میں نے کہا پتہ نہیں کتنا کام باقی ہے میں نمک ٹیسٹ کرتی ہوں میں بھی یہ کام آسکتا ہے جو کہ آپ چھٹ پر بنا سکتے ہیں کوئی بڑنے والا بہت ہی کریمی اور مزیدار سا یہ چکن بھرتا جس میں اور کوئی کام نہیں ہے فلال باقی دو اور ریسپیز ہیں ان کی ڈیٹیل شیئر کریں فلال آپ لوگوں نے بتانا ہے جو کالی مسور کی دال ہوتی ہے اس میں جو بھگار جاتا وہ اس بھگار کا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے بتانے کوئی ایک یا دو جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا نام آپ بتائیں گے ٹیبلی ٹوان پر یہ آپ کوئی کور کی تو بتا رہے ہیں فلال جا رہے ہم بھرک پر پھر جوئے کرتے ہیں آپ کو وکمک یہاں پر بہت مزیدار سا چکن بھرتا بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے ویسے وہ سلو فلیم پر ہے تھوڑا سن مک آپ کو کم لگا تو آپ نے وہ میں نمک ٹالیا بلکلتا ہے یہ دیکھیں لیکن ابھی پکائیں گے ابھی ہلا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلا کہ کتنا افو ہوتی زبدسی خوشبو آری اس میں لیکن تھوڑا سا اس کو ڈرائی کریں ٹھیک ہے ابھی اس کے اندھا پانی ہے اس کو ڈرائی کریں گے تو پراتھا شپاتی نان پراتھا اب وہ بھی جناب ہم بڑھائیں کہ فوجی بناسپتی میں تو کتنا زبدس بنے گا اور ہم نے بنائے بھی اسے فوجی بناسپتی میں جی جی بلکل ہم نے اس کو بنائے بھی اچھا یہاں پھر اگر میں ڈالوں گی اس کے اندھا فوجی بناسپتی تقریباً آدھا کپ مونگ دال تڑکا تھابا سٹائل بن رہی ہے بہت ہی شاندار سی تو اس کے لئے بیسٹ ہے فوجی بناسپتی وی ٹی ایف بناسپتی دانے دار خوشبو دار ذائقے دار مزیدار اس کے ساتھ ساتھ جی ہنڈر پرسنٹ کولیسٹرول فری ہے آپ کے کھانے کی لذت ذائقہ خوشبو اور صحت کو بھی بڑھا رہا ہے سب سے بلکل اچھا اسے میں میں نے شامل کر دیا سب سے پہلے تو یہ میں نے ثابت لال مزید کی کہ یہ میں ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد تھوڑا جب یہ فرائے ہو جائیں گی تو میں انکو نکال لوں گی یہاں پر جو میں نے دال کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہری مون کی دال یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل دال گلی بھی ہیں اور لیکن یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹی بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگی بہت بہترین سی ہے پھر میں آپ سے کہوں گی اس کو نائنٹی پرسنٹ ہی چیز میں نائنٹی پرسنٹ کا میں نے کہا آپا یہ کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے کیسے پتہ چلتا ہی پرسنٹ ایجز کا کونسا ویانگ میٹر ہے وہ ہمیں بتائیں ہم بھی لیں ہم میجر کر سکیں یہ پرسنٹ ایجز یہ بس ہوتا کہ یہ آپ کو ایکسپیدینس انشاءاللہ تالا ہی جائیں گی چیزیں یہ یہاں پہ بناسبتی گر مگیا میں نے فرائے کر نکال لیں یہاں پر زبتا سی مرچے اب میں اس میں شامل کرنے جاری ایک چھوٹے سائز کی پیاز ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے بہت اچھی چیز میں سے خوش مو آنے لگی کیونکہ اس کے اندر ہم نے لال مرچوں کو ہم نے فرائے کرتا ڈال ہمارے پاس یہاں پر جو تھی میں نے ایک کپ ڈال دی تھی اس ڈال کو آپ نے بھگونا کافی دی یعنی تقریبا آپ اس کو بھگویں گے 5 سے 6 گھنٹے تب اس ڈال کا اچھا ٹیکسچر نکال کراتا ہے بہتین بنتی ہے یہ زبدسی بنتی ہے اب اس کو بنائی گا یہ ہے اس کا علاوہ یہ میں پاس ٹمیٹر پیوری ہے ٹمیٹر پیوری نہیں ٹمیٹر پیوری نہیں ٹمیٹر کا پیسٹ آپ بنا لیجے بوائل کریں اس کو پیسٹ دیجیں موٹا موٹا یہ میرے پاس دو ٹمیٹر دے یہاں پر یہ پیاس ہو گئی ہلکی سی کرنی بہت زیادہ نہیں کرنی اور ڈالیں گے اس کے اندر یہ ادرک اور لہسن یہ تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہے اس کو مکس کرتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب میں نے ڈال کو بوائل کیا تھا تو اس کے اندر میں نے تھوڑا نمک شامل کیا تھا تو نمک اس کے اندر ہے لیکن دیکھ لیں گے اگر نمک کامے تو ہم اس کے اندر اور نمک بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہی اپنے نومل نمک مش مسالیں لیکن اس دال کا ٹیپ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو ڈیفرنٹلی پسند آئے گی کیونکہ عمومن ہم لوگ دو سے تین ڈالے بناتے ہیں اور آپ پھر سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو یہ آپ کو انشاءاللہ ڈیفرنٹ لگئی یہ گئے ٹیماتر ایک بڑے سائز کا یا دو میڈین سائز کی ٹیماتر آپ لے سکتے ہیں اور ڈالیں اس کو پڑا مکس کر دیتے ہیں بہت ہی اچھی سی مسالے واری سو بہلے گی نمک میں تھوڑا سا مسالے کے لیے ہاں سے اس کے اندر شامل کری ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیں گا سی وی لال مرش میں اس میں شامل کروں گی تقریباً 1.5 ٹی سپون خلدی جائے گی اس میں تقریباً 1.4 ٹی سپون یہ چلا گیا تھوڑا سا مسالہ مکسٹر لیتے ہیں بھون لیتے ہیں اوہو میں نے سپون دوسرا اٹھا لیا ہے اس کوئی مسالہ لیتے ہیں چلیں جی ہوں گیا اب یہ کیونکہ جلدی بن جاتی تو میں نے سکتا ہے اس کو لاس میں بنا لیں گے یہ گئی دال 90% کا لیتے ہیں اور ابھی لاب آپ مجھے پانی ساکے دیں گی اس کو میں مکس کرتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں کیا کروں گا ابھی نہیں ڈالی گا دراصل لیمان جوز یہ گیا اس میں لیمان جوز تقریباً 1 ٹی سپون یعنی ایک لیمون کا آپ جوز دے سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کو میں مکس کریں اب اس میں آپ پانی ڈال دیتے ہیں آپ پڑا سائے تھوڑا اور ڈالی ہے چلے پاس 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 یہ بہت دبدست تھی یہ ڈال پکنے جائے لی اس کو ہم کور کر رکھ دیتے ہیں یہ پکتی رہ گی اور بن جائے گی بہت ہی شاندار ٹھیک ہے اس کو کور کر دیتے ہیں یہ میں دکھاؤں گی اس کی تھکنس کی ہے اس کے بعد اس کو ہم جو garnishing کریں گے اس میں ہمارے پاس یہ بوائل کے انڈے دو ادد انڈے ہیں اور اس کے علاوہ ہرا دھنیا ہے یہ سابتواری لال مرچ ہے تھوڑا سا ہم نے آنین رنگز کا بھی استعمال کرنا ہے اس میں تو دیکھئے گا کیسے لگیں آجاتے ہیں اوہو بہت ہی زبدستہ جو ہی ہمارا بھٹا تیار ہو تھا یہ ہو جو واو بہت اچھی گشواری بہت اچھی بہترین یہ اسی طرح سے رہے گا ٹھیک ہے اور ڈالتے ہیں اس کے اندر کچھ ہرا دھنیا ہم ابھی اور کچھ ہم garnishing میں یوز کریں گے ٹھیک ہے اور آجاتے ہیں ہم اپنی برگر کی ریسپی بھی کیونکہ ہے بہت ہی شامدار تو میں کام کرتی میں پیٹی فرائے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں کام کرتی میں پیٹی فرائے کرتے ہیں اور یہ ہم آلڈریڈی اس کو کر چکے ہیں ہلکا ہلکا سا فوجی سپرین کو کنگ وائل ہے بلکل ہلکا سا میں نے پہلے ہی اس پر کام یہ کیا تھا تھوڑا سوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں ساوس جو ہم نے یہاں پہ بینا کر رکھا میں کام کروں گی کہ اس طرح سے یہ سوڑ پہ بانس پہ میں اپنا لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے پیٹی آپ کے سامنے ہی اس طرح سے اس پہ بھی لگاؤں گی اور دوسری سائی پہ بھی میں تھوڑا سا لگاؤں گا اور پیٹی کو فرائے کر لیتا ہم فوجی سپریم کوکنگ وائل یہ بھی آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ہی آٹ کر دیتے ہیں یہ پورکاریوں میں آپا بتائی گا کتنا چاہیے آپ کو اور فوجی سپریم کوکنگ وائل بھر پور اچھا ہوں اچھا ہمیں بلکل بریک لے لیجیے گریل پین پہ کرنا چاہیں تو آپ گریل پین پہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ فرائے کر ہوں فرائے کرنے کے بعد کیا کریں گے یہ تو بزاہر ہے آپ کو بریک ساہنے کی باتی پتا چلے گا ٹھیک ہے جی تو انتظار کرتے ہیں ہاٹ پیزا برگر یہاں پر ہیں بہت ہی مزیدار سے اس کو سفرس فوجی سپریم کوکنگ وائل میں جسٹ ان کی پیچی کو فرائ کر رہے ہیں مزی ڈیٹیل جو بھی ہوگی وہ واپس آکے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فلال آپ لوگوں سے ایک سوال کیا ہے وہ یہ ہے جو کالی مسئول کی دال ہوتی اس میں جو بھگا جاتا ہے جو ترکہ جاتا ہے اس کیا انگریجنس ہوتے ہیں کیسے بنتا ہے وہ وہ آپ بتائیں گے ایک ٹیٹیل ایٹو آن پر تو آپ لوگ کو من سکتا ہے انکس کی طرف سے ڈرائر اور فلاہ لبریک کا ٹائم اور پھر آپ لوگ کو جلدی سے جوہن کرتے ہیں باقی کی دیٹیلز بابا ساکتے شیئر کریں گے ورکم باک اچھو یہاں پر دو رسپیس آل موست ریڈی ہیں سپس ہوت پیزا برگر کا انتظار ہے یہاں پر دال جس میں بھی تڑکہ لگنا ہے نہیں تڑکہ نہیں لگے گا یہ تو دہ ویسے آپ نے دکھا تھا کہ ہم نے سارا مسالہ بھونہ چیزیں کی تو اس کے ساتھ تڑکہ جو لگا ہے نام کے ساتھ تڑکہ تو پہلے لگا ہے کہ پہلے ہی لگے پہلے ہی لگے پہلے ہی لگے گا اور یہ آپ چک کیجے زبادس ہم بیکھ رہے تھے فوجی سپرین کوکی مویل میں آپ نے ان پیٹھی کو فرائی کر رہی تھی بھائپور اچھا کلر رہ گیا زبادس سے ہو گئی اور اگین پین میں اچھا کیوں پین میں ڈاکھ رہے ہیں اب یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ چلے جائیں اس میں پہلے اب آپ پیٹی کا کلر چک کریں کتنا کوئی زباد ہے اب مجھے تھوڑا سا تیشو دیں گی ہے ہلکی آنچ پہ بہت ہی معمولی آپ چاہیں تو گرل پین میں اس کو گرل کر لیں یا پھر آپ اس کو آون میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ میرے پاس یہاں پہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے جی؟ چیز کے خاطر اس چیز کے خاطر ہم نے اس کو پین میں اس کو پین میں رکھا ہے یہ ہے مازریلا اچھا اب آپ مجھے تھوڑا سا پین کور کرنے کے لیے کوئی چیز دیجئے شاپاش یہ دیکھے جی یہ تھوڑا سا میں پھیلا بھی لیتی ہوں تاکہ اچھے سے ملیا لیٹس چیک کے اس کے پر آئے گا آجائے گا آجائے گا ٹھیک ہے نا یہ میں اس کے پر ڈالتی ہوں مازریلا چیز کیونکہ آپ کو بتا ہے پیزا میں تو مازریلا چیز بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا چیڈر چاہیں تو آپ اس میں ملا سکتے ہیں دونوں بھی کر رکھ سکتے ہیں یعنی ہاف آف کونٹیٹی آپ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی اب جو پیپ روڈی جس کو میں نے چیری کو کاٹ پیٹ کے برابر کر دیا وہ مجھے اس صرف اس کے اوپر رکھنی تھی تو یہ بہترین لگتا لیکن میں نے بھی سوچا کہ نہیں بھئی میں زائے نہیں کروں گی تو اس کا استعمال کروں گی یہ تقریبا ہم یہاں پر شامل کریں جو چیز استعمال کریں تقریبا دو دو ٹی بل سکون ٹھیک ہے جی یہ ہو رہا ہے اب میں یہ تھوڑا سا یہ جو سانس میں نے بنایا تھا جو ہم بانس پر آلریڈی لگا لگا چکے ذرا درا سا ڈال دیتے ہیں جس ایڈ دا کلر یہ دیکھئی یہ یہ چلا گیا اور اس کو کور ضرور کیجئے گا تاکہ اچھا سے ملٹ ہو جائیے اس کے بعد یہ تھوڑا سا اچھا پیپرونی آپ کو اس سٹیج پر ڈالنی ہے یہ لیکن میں کٹ چکی ہوں اس لیے یہ کٹیلی داریں سوچیں آپ یہ سلائس ہیں ہاں چلے جی یہ ہو گیا بہت ہی زیبیدرس جو ہیں یہ تیار ہو جاتے ہیں آپ بلکل بنایے گا بچوں کے لئے اسکول کے لانچ کے لئے اچھا اس کو میں ابھی اسی طرح سے کور کر رہی ہوں صحیح جی ابھی میں اس کو چلے گا نہیں جائے گا چپ کے گاس پہ نا یہ اس پہ آئے گا یہ اچھا ایک کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے بڑھاتا ہے یہ دیکھیں چال تھوڑی سی درکی رکھتے ہیں سب ملٹ ہو جائے گا ہم اس کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد یہ اس کے دوسرے کورز یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کو کور کریں گے اور اس کے بعد سرف کر دیں گے اس پہ کوئی آپ کو کوئی چیز ایسی لگانی کی ضرورتی ہی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عموماًا ہمارٹر کے سلائس ہیں اس کے علاوہ خیرہ سلائس کیا ہوا وہ کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا ہے یہ ایسی آپ کو بہت مزا دے گیا آجاتے ہیں اپنی شاندار سی دال یہ بہت ہی ضرورتی ہے اس میں ہم دالیں گے تھوڑی سی یہ ابھی بہت ہی اچھی بنتی ہے سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ تھوڑی ڈیفرنٹ آپ کو لگے گی ورنہ مومن کیا ہوتا ہے انڈے ہمارے پاس رکھیں انڈے ہمارے پاس رکھیں ان کو میں دو پیسز میں کر لیتی ہوں اس کو نکالیں گے برسی ہو گئی دال اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تکنس آپ کو یہ رکھنی ہے اس دال کو آپ نے گھونٹا بھی نہیں لگا لیکن آپ نے اس طرح سے پکانا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سرے گارنشن کے لیے جو چیزیں ہم اس کو گارنش کریں اور ساف کریں گے پرفیکٹ ٹھیک ہے آپ نے جو کریں گے وہ میں چکن بھرتا میں اس میں چکن بھرتا اس میں چکن بھرتا آپ مجھے پاند دیں گے یہ والا چاہیے یہ والا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم جا رہے ہیں فلال بریک کی طرف یہاں پر دونوں تینوں ریسپیز ہماری بھرتا بے سبری سے انتظار چیز ملٹ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے جھانک جھانک کے میں دیکھوں بہت دیر سے اور یہاں پر پیزا ہوت پیزا بھرتا بھرتا دال جو کہ بہت ہی مزیدہ سی ڈھابا سٹائل ہے وہ ریڈی بھرتا آپ دیکھ سکیں گے وہ تو جش میں آنکیا ہے فائنلی ریڈی ہونے لگا ہے آپ جی ٹی بل اور اس پر موجود ریسپیز وہ دکھائیں گے تو ریکاب دیکھ لیجے اور اس دوران میسیجز کر سکتے ہیں یہ سوال جو بہت ہی چھوٹا سا بہت ہی آسان سا ہے اور آپ نے بتانا ہے جو کالی مسوکی دال ہوتی اس پر جو بھگا جاتا ہے اس کی کیا ہوتے ہیں انگریڈینٹس وہ آپ نے جس ہمیں ٹیکسٹ کرنا ہے چکی جوری کیا پھریک پھریک ہے پھر جوائن کرتے ہیں چکن بھرتا اجزا باری کٹھی چکن باری کٹھی پیاس دو ادت ادرک لہسن کا پیسٹک کھانے کا چمچہ دہی دو کھانے کا چمچہ کریم دو کھانے کا چمچہ کسوری میتھی آدھا جائے کا چمچہ نمک ہس پہ ذائقہ مکھن دو کھانے کا چمچہ ابلے انڈے دو ادت بگار کے لیے اجزا تیل چار کھانے کا چمچہ تیز پتہ ایک ادت چھوٹی لائچی تین سے چار ادت لونگ تین سے چار ادت دارچینی ایک ٹکڑا مسالے کے لیے اجزا پیاسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چتھائی چاہ کا چمچہ پیسہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ پیسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ سرکیم پین میں تیل گرم کر کے پیاس چھوٹی لائچی تیز پتہ دارچینی اور لونگ ڈال دیں پھر پیاس میں لاکر ہلکا سوتے کریں اب ادرا کلیسن کا پیسٹ ٹیمارٹر نمک پیسی لال مرچ حلدی اور پیسہ زیرہ ڈال کے مسالہ بھون لیں چکن کو دو کھانے کی چمچے دہی سے مارینیٹ کریں اور مسالے میں ڈال کر بھون لیں پھر اس میں تندوری مسالہ گرم مسالہ پیسے بادام نمک اور خصوری میتھی ڈال کے اچھی طرح مکس کریں اب اس میں چار کھانے کی چمچے پانی ڈال کے پانچ منٹ دم پر رکھیں آخر میں ڈش پر نکال کر کریم مکھن ہرہ دھنیاں ربلے انڈوں سے گانش کر لیں اور سرف کر دیں ہوت پیچزا برگر اجزا چکن کا قیمہ آدھا کلو باریک کٹے ساسجز تین چوتھائی کپ پیچزا سیزننگ ڈیڑھ چائے کا چمچہ کٹی کالے مرچ ڈیڑھ چائے کا چمچہ مکھن چکن کے قیمے میں نمک کٹی کالے مرچ ہوت ساس پیچزا سیزننگ اور بریک کٹے ساسجز ملا کر چوپر میں مکس کریں اب اس میں انڈا اور باریک کٹے ساسجز ملا کر پیٹی بنائیں اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر برگر بن پر مکھا لگا کر سینک لیں اس کے بعد پیچزا ساس اور میونیز کو اچھی طرح مکس کر لیں اب ایک گریل پین پر تیل ڈال کر پیٹی کو گریل کر لیں رنگ آ جائے تو ایک کپ میں سے دو کھانے کے چمچے موزریلا چیز ہر پیٹی پر ڈال دیں پھر بن کے نیچے والے حصے پر پہلے ساس لگائیں پیٹی رکھ کر ہزپے ضرورت پیپرونی لگائیں پھر دوسرے حصے پر تھوڑی ساس لگا کر پھر گھی گرم کر کے پیاز اور ادراک لہسن فرائے کریں ساتھی چاپ ٹیمارٹر پیسی لال مرش پھر کٹی لال مرش ہلدی اور نمک شامل کر کے بھونے اب اس پر لیمون کا رس ملا کر کچھ دیر پکائیں اور ڈش میں نکال لیں آخر میں فرائی لال مرچ ہرہ دھنیاں اور پیاس کے رنگ سے گانش کر کے سرف کریں ریکاب دیکھ لیا ہوگا یقین ہے آپ نے اب ضرور ریکاب کو چھوڑیں اور آجائیں ذرا ادھر اور کیونکہ وہ تو نوٹ کری لیا ہوگا وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریکاب دیکھا ہوگا تو ڈیفنیٹلی یہ ریسپیز بنا سکیں گے جو دکھنے میں اتنی زبردست لگ رہی ہیں ڈال سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈال جو کہ کہتے ہیں ڈال بنی ہے پر یہ ڈالو ڈھاوا سٹائل تڑکا مونگ دال تڑکا اچھا آپا کی سرونگ اتنی مزے کی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بس کہیں گے ساری چیزیں ایک طرف لائے ڈال لیا ہے یہ چھوٹ چھوٹی سی بالتیاں جو کہ سٹیل کی ہیں اس کے اوپر آپا نے دیسی انڈے بقاعدہ لگائیں ہاں جی دیسی انڈے واقعی چھوٹے چھوٹے سی انڈے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعی دیسی گھر کی ملکی کے ہیں بڑے زبدست انڈے چھوٹے سائز تھا لیکن یہ بہترین ہے اچھا نہیں کہ آپ بھی وہی لگائیں آپ کے پاس جو ہیں آپ لیکن اس ہری مونگ کی دال کے دال انڈوں کا کامبینیشن ایک بہت ہی کوئی شاندار رہتا ہے تو بالکر اس دال کو بنائی گا کیونکہ یہ دال عمومن ہمارے گھروں میں بنائی نہیں جاتی ہمارے ہمیشہ چھلکوں کو جسے جو اتری ہوئی دال یعنی کہ دھلی مونگ کی دال یا دھلی مصور کی دال جسے کہا جاتا ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن آپ جب چھلکوں والی دالیں بنانا شروع کریں گے نا ایک دفعہ تو آپ یقین کریں آپ کو نورمل دالیں پسند نہیں آئیں گی جیسے مونگ کی بھونی دالیں میں کبھی بھی بغیر چھلکوں والی نہیں بناتی جو چھلکوں کے سمیت ہمارے ہمیشہ بناتی ہوں حالانکہ اس کو مجھے تھوڑا سا بھیگونا پڑتا ہے بھیگو کہ تقریباً ایک گھنٹہ بھیگو کہ تھوڑا سا چھلکیں ریموف کر پھر اس کے بعد بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیا کہ جب باہر آپ ان سے جب چھلکا اترتا ہے تو دھر ایک کیس کے پروسیجرز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اتنا بہتر نہیں لگتا لیکن آپ جب گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت نہیں لگے ثابت ماش کی دال، ثابت مونگ کی دال اور یہ مونگ کی دال جو بکر ثابت ہیں یہ بہترین بنتی ہے میرے گھر میں تو یہ دالیں بندہ بنائی جاتی ہیں اور پرسندھی کی جاتی ہیں لیکن اس دال کو آپ نے بھگونا ہے ہرنہ کہ ثابت مصر کی دال جب ہم بناتے ہیں تو اس کو بھگونا ہے نہیں اتنا لیکن اس ہرے مونگ کی دال کو آپ کو بھگونا پڑے گا ٹیسٹ امیزنگ ہوں گا روٹی سے کھائیں کسی بھی چیز سے کھائیں یہ سب ٹو یو کہ کیسا آپ کو اچھا لگتا ہے بہترین لگے گا انشاءاللہ اسی طرح سے یہ آپ چکن بھرتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جتنی کونٹیٹی آپ کو بتائی تھی 400 گرام اس میں ایک اتنی اچھی سرونگ بن گئی ہے اگر اس کے ساتھ ایک دو چیزیں ہیں تو یہ چار سے پانچ لوگ کھار سکتے ہیں برنچ میں بنائیں گے تو پانچ سے چھے لوگ آرام سے کھا لیں کیونکہ برنچ یہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بہت کافی ہے ٹیسٹ بہترین مزہ بھی اچھا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنانا کتنا جھٹ پڑ فٹا فٹ تیار اور یہ پیزا برگر آپ میری طرح یہ مت کی جگہ کہ پیپرونی کو بھی کٹ لیں میں نے آج پیپرونی کٹ لی لیکن آپ اس کو نا کٹی گا آپ اس کے اوپر رکھے آپ چاہیں تو اون میں بھی اس کو اتنی دیر کے لیے رکھیں کہ یہ ہلکا سا ملت ہو جائے چیز ملت ہو جائے کہ بہاں نکلے گی آپ کو کھانے آپ بہت مزہ دائے گا ہمم ہم 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 ایک چیزی مزیدار سا ایکچھلا پیزا کو انجوائی کر سکیں گے اس کے فلیور کو برگر میں یعنی بچے بڑے سارے لوگ ہو جائیں گے خوش تو ٹرائے کیجئے اور ضرور بتائیں گا کہ کیسی لگی ہیں تینوں ڈیفرنڈ 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 ریسپیز اچھا جی تو ہم اجازت لے رہے ہیں آج کا سوال کیا تھا کہ کالی مسور کی دال میں کس چیز کا بگھار جاتا ہے کس چیز کا جاتا ہے بھائی بھائی ویسے تو دالوں کے مختلف بگھار ہوتے جیسے ماش کی دال میں ہم پیاس کا بگھار کرتے ہیں چنے کی دال میں ہم پیاس کا بگھار کرتے ہیں لیکن جیسے موہ مصور کی دال ہے جیسے میری گھر میں لہسن کا بگھار ہوتا ہے اور ثابت مصور کی دال کا موسٹ امپورٹنٹ انگیڈینٹ اس کا بگھار ہے اور اس کو بگھار جو ہے وہ بنایا جاتا ہے لہسن کے ساتھ اس میں لہسن بھی ہوتا ہے ثابت لال مرچہ ہے کڑی پتہ ہے تھوڑا سزیرہ ہے اور یہ دال کے آپ بنائیے تو بہت ہی اچھا بنے گا کیونکہ میرے خیال ہے کہ میں کتنی دی جو آپ دال بناتے ہیں تو اس کا بگھار جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لہسنی مصور کی دال جیسے آپ نے دیکھا تھا میں نے بنائی تھی بہت ہی شاندار بنتی ہے کرش کی آور لہسن بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو اسی طرح سے مصور کی دال کا بگھار جو ہے وہ لہسن کے ساتھ کیا جاتا ہے بہت ہی رکھتا ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے بہت بنایے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ واقعی کیسا لگائیے بہت آپ کو تو جلدی سے بینر بتا دے تاکہ ہم وائند اپ کرسکے ٹائم نہیں ہے نوریم فرام کوئٹا کانگراتشولیشنز بہت بہت مبارک ایک گھر پہ تو آرین موجود ہوگی ایک کار مل رہی ہے نکسی دور سے جلد آپ کے گھر پہ آرین بہت مبارک ہمیں اب اجازت لے رہے ہیں انشاءاللہ کل کی ریسیپیز کل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ہوں گی دیفنیٹلی بہت شاندر و مزیدہ بیچھو حالا حافظ دیفنیٹلی بہت مبارک